اسلام علیکم ویئرز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے یہ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ہے پرسنل اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں اور اپنے حلقہ عباب میں بھی اس چینل کے بارے میں بتائیں بڑی صورتحال دیچسپ بھی ہو چکی اور تھوڑی گھمبیر بھی ہو چکی ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو بارہ بجز سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے اور وہ تاریخ جو کہ گورنر نے وزیرعالہ پنچاب کو دی تھی کہ آپ نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے وہ تاریخ تو نکل چکی ہے اور آج سارا دن اس بات پر یعنی کل سارا دن اس بات پر بحث ہوتی رہی کہ جناب کیا وزیرعالہ کو یہ اگر اعتماد کا ووٹ نہیں ملتا یا پھر وہ اجلاس ہی نہیں بلایا جاتا جس میں وہ اعتماد کا ووٹ لیں تو کیا ان کا عوضہ ختم ہو جائے گا اس کی کیا طریقہ کار ہوں گے کیا گورنر کا اس طرح سے اجلاس بلانا آئینی تھا یا غیر آئینی تھا ایک عجیب قانونی اور آئینی بحث بھی چھڑ گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ نہ تو اجلاس ہوا اور نہ ہی وزیرعالہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا سپیکر کی جانب سے الٹی میٹلی صورتحال یہاں تک پہنچی کہ وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر آپ نے بارہ بجے تک آج کی تاریخ میں پہلے تو خیر انہوں نے چار بجے کہا تھا کہ چار بجے کے بعد ہم ڈی نوٹیفائی کر دیں گے لیکن پھر ایک دن جب گزرا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بارہ بجے کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اندر آپ کو لینا ہے ادروائز جو گورنر ہیں وہ بارہ بجے کے فوری بعد آپ کو ڈی نوٹیفائی کر دیں گے اور آپ پنجاب کے وزیرعالہ نہیں رہیں گے تو یہ ان کی دھمکی بھی تھی انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ ہم وزیرعالہ ہاؤس سیل کر دیں گے لیکن پھر اس کے بعد ہوا کیا دن بھر جو آئینی اور قانونی لوگوں سے مشاورتیں جاری رہیں اور ہم ٹی وی ٹاک شوز میں پرسنلی رابطہ کر کے ہر طرح سے جو چیزیں دیکھ رہے تھے تو اس میں کافی ساری چیزیں کافی سارے پوائنٹس جو تھے وہ نکل کر سامنے آئے جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے آئین اور قانون کے مطابق اچھا جی اس وی لوگ میں میں آپ کو یہی ساری سیچویشن بھی کلیر کر دوں گی اور یہ بھی کہ آئندہ آنے والے صورتحال میں کیا ہونے جا رہا ہے پنجاب کے اوپر اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی خان صاحب کیا بلکل نہتے ہو گئے ہیں اور اب وہ ان کے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے پنجاب میں بھی ان کے پاس کافی کچھ ہے آپشن تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گا آج ہی کے وی لوگ میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو اعتزاز احسن صاحب ہے ایک جید آپ کو معلوم ہے کہ آئینی اور قانونی ماہر ہیں شاید ہی کوئی ان سے زیادہ اس وقت کونسٹیوشنل کا جو ایکسپرٹ ہے وہ پاکستان میں اب حیات ہو اور اس کے علاوہ بھی جو میں نے بہت سارے آج لوگوں کو سنا سلمان اکرم راجہ بہت ہی جن کو کہتے ہیں کہ مستند قسم کے قانونی ماہر ہیں ان کی بھی رائے سنی میں نے پھر جسٹس ریٹائیڈ شایق عثمانی صاحب کی رائے سنی پھر شویب شاہین صاحب کی رائے سنی جو کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے صدر ہیں پھر عزر صدیق ایڈوکیٹ مختلف لوگوں کو میں دن بھر دیکھتی رہی سنتی رہی اور اس کے بعد جو مجھے کچھ اہم پوائنٹ نظر میں آئے وہ یہ کہ گورنر جو ہیں وہ سپیکر کو کہہ سکتے ہیں چلتے ہوئے اجلاس میں بھی رولنگ ان کی جو تھی اس کو مسترد کر دیا انہوں نے اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ وزیرالہ کو اعتماد کا ووٹ بلوائیں تو یہ جو بات کہی جاری تھی کہ جناب چلتے اجلاس میں نہیں بلائے جا سکتا اصل میں حقیقت یہ ہے کہ آئین اس کے بارے میں خاموش ہے لیکن ظاہر ہے کہ آئین میں اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے تو جب کوئی ممانعت نہیں ہے تو پھر یہ ایزیوم کر لیا جاتا ہے کہ پھر اگر اجلاس جاری بھی ہو تو اس میں اگر گورنر نے اپنا حق استعمال کیا ہے تو ٹھیک ہے چلیے اگر ان تمام لوگوں کی اس بات کو میں مان بھی لوں اگرچہ شریف شاہین صاحب کا اس سے اختلاف تھا لیکن بہرحال جسٹس شاہی قسمانی اتزاز ایسن سلمان اکرم راجہ ان سب کا یہ خیال تھا کہ گورنر جو ہے وہ سپیکر کو کہہ سکتا ہے کہ پرویز علیہ صاحب کو اعتماد کا ووٹ دلوائیں اور دوسری بات لیکن اس میں آگے کی باتیں ہیں وہ ساری بڑی دلچسپ نہیں ہیں اتزاز ایسن کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پیکر اگر ایک دن میں جو اس نے تاریخ دی گورنر نے اس دن اس نے اگر اجلاس میں ووٹنگ نہیں کرائی اعتماد کے ووٹ کے لیے تو وہ فوری طور پر رات بارہ اب جس کو ڈی نوٹیفائی کر دے اور یہ بات بڑی صاحب بھی ہے دیکھیں اگر اس طرح کی سیچویشن کو ایسی مثال بنا دیا جائے تو پھر تو پاکستان میں کوئی بھی آئین اور قانون کے مطابق رہ ہی نہیں سکتا نہ وزیر آزم نہ وزیر آلہ کیونکہ اس طرح تو بھائی صبح صدر اٹھے جا کے شباز شریف کو کہے کہ چلو بھائی جا کے شام تک اعتماد کا ووٹ لو تو وہ ایک دم سے کیا لے لیں گے آئین اس میں ایک حد بھی دیتا ہے کہ آپ کو ایک مناسب وقت بھی اگلے کو دینا ہے کہ بھائی اپنے بندے پورے کر لو اگر کوئی میمبر ہے کہیں امریکہ گیا ہوا ہے کوئی عمرے پہ گیا ہوا ہے کوئی شادی بیعہ ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی کی گھر فوتری ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ ایک دن کا دو دن کا ٹائم دیا کہ جی بس بندے پورے کرو اور اگر اس سے ایک منٹ اوپر ہو گیا تو بات ختم ہو گئی تو یہ تو بالکل ایک ان لوجیکل بات ہے اور یہ آئین کے سپیرٹ کے خلاف ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورنر کو آپ اتنا امپاور کر دیں کہ منتخب وزیرعالہ جو پورے ووٹوں کے ساتھ منتخب ہو کر وزیرعالہ بنا ہے اس کو وہ جناب ایک یک جنبش کلم جو ہے وہ اس کو اڑا کے رکھ دے تو ایسا آئین جو ہے وہ ہو نہیں سکتا اور اگر ایسی کوئی حرکت بارہ بجے کے بعد جو کہہ بھی تک تو نہیں کی لیکن اگر کوئی ایسی حرکت کی جاتی ہے گورنر کی جانب سے تو اسے غیر آئینی ہی سمجھا جائے گا اور اگر عدالت میں اس کو جا کے پی ٹی آئی اور کافلی چیلنج کرتی ہے تو وہ آٹوماتیکلی عدالت اس کو ختم ہی کرے گی کیونکہ یہ تو پھر بلکل ہی ایک مزاق بن جائے گا کہ صبح صدر اٹھے گا ناشتے کے لیے تو بولے گا جاؤ بھی لو ادھر گورنر اٹھے گا وہ کہا چلو بھئی ایک گھنٹے میں لے کے دکھاؤ تو یہ کوئی ایک مثال نہیں بنائی جا سکتی تو یہ تو ٹوٹلی سب نے اس کو نگیٹ کیا پھر دوسری ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہی وہ یہ کہ ایجنڈے پہ بہت ساری ایک اجلاس جب بلایا جاتا ہے تو اس کے ایجنڈے پہ کافی سارے ایشوز ہو سکتے ہیں آپ نے کوئی قرارداد بھی دی جا سکتی ہے کوئی بل بھی منظور ہونا ہو سکتا ہے کوئی اعتماد کا ووٹ کوئی ادم اعتماد کی ووٹنگ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ بیسیکلی سپیکر کا استحقاق ہے کہ اس نے کس چیز پر پہلے ووٹنگ کرانی ہے کس چیز کو کس ایشو کو اس نے پہلے ایڈریس کرنا ہے تو یہ سپیکر کا استحقاق ہے گورنر یا کوئی اور اس کو یہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ پہلے اعتماد کا ووٹ لینے پر بات کریں گے بعد میں تحریک ادم اعتماد کی باری آئے گی اگر سپیکر یہ سمجھتا ہے کہ اسے پہلے تحریک ادم اعتماد پر ووٹ کروانے آئے ووٹنگ کروانی ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے تو یہ بلکل ایسا ہی ہے کہ اگر میں اپنے گھر کی سربراہ ہوں مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں تو میں اپنے طور پر یہ سوچ لوں کہ مجھے ایک بجے یہ کرنا ہے دو بجے یہ کرنا ہے چار بجے یہ کرنا ہے لیکن مجھے کوئی واہر سے آکے یہ ڈکٹیٹ نہیں کروائے گا کہ بھائی تم چار بجے والا کام جو ہے وہ ایک بجے کرو جب آپ کے ایجنڈے پر بہت سارے کام ہیں تو یہ سپیکر کا رائٹ ہے کہ اس نے یہ پرائیورٹی تحریک کرنی ہے کہ بھائی مجھے پہلے کیا کروالا ہے تو گورنر ایسے گن پوائنٹ پر نہیں بول سکتا کہ جی اسی دن چار بجے کر کے دکھاؤ ورنہ جو ہے تم فارے کو تو یہ بھی بالکل اس کو جو ہے انہوں نے رول آؤٹ کر دیا پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے وہ اتزاز اسن صاحب نے بڑا سبردست پوائنٹ اٹھایا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر ہم اس چیز کو مان بھی لیں کہ جی وزیرعالہ کو احتمال کا ووٹ گورنر کی ہدایت کے مطابق این اس دن ہی لینا تھا اجلاس بھی بولانا ٹھیک تھا اس ساری باتیں مان لیتے ہیں لیکن پھر بھی اگر اس پی کر نہیں اجلاس کال نہیں کیا کنڈکٹ نہیں کیا تو کیا پھر تو یہ سپی کر کے اوپر بات بنتی ہے کہ اس کو آپ اعتصاب کے لیے کھڑا کریں کہ جناب آپ نے کس طرح یہ انٹرپیٹیشن کی اور غلط کی تو اگر اس پہ کوئی پھڑا پڑے گا کوئی آئینی کانونی تشریح چاہیے ہوگی تو یہ سپیکر کے کنڈکٹ کے اوپر ہوگی آپ اس کی بنیاد کے اوپر وزیراعلا کو کیسے ڈینوٹیفائی کر سکتے ہیں بھئی اس کا کیا قصور ہے یا تو یہ ہوتا نا کہ بھئی اس نے اجلاس بلایا اور وزیراعلا نہیں آیا یا اس نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو پھر تو بات وزیراعلا کے اوپر آتی لیکن اگر سپیکر نہیں اجلاس نہیں کنڈکٹ کیا تو پھر وزیراعلا بچارہ کیا گھر میں بیٹھ کے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ غلطی سپیکر کی ہو تو سزا جو ہے وہ وزیراعلا کو من رہی ہو اور آپ اس کو اڑا دیں اس کی سیڑ سے اور ڈینوٹیفائی کر دیں تو یہ بھی بالکل ایک illogical اس میں بات تھی اور ایک اور جس میں بات تھی بڑی important وہ یہ بھی کہ اپنے طور پر گورنر یا صدر یہ ایزیوم نہیں کر سکتا کہ بھئی اس وزیراعلا کے پاس اس وزیراعلا کے پاس مجورٹی نہیں رہی اب دیکھئے نا گورنر نے جو اعتماد کا ووٹ لینے کی وجوہات بیان کی ہیں وہ کیا بیان کی ہیں اس نے کہا جی یہ میں نے دیکھا ہے کہ جی ان کا ایک وزیر جو تھا اس کی لڑائی ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ اب ان کے پاس مجورٹی نہیں رہی کیونکہ شعودر شجاد کے ساتھ دن کا پنگا ہو گیا بھائی اگر کسی کی کسی کے ساتھ کوئی تلق کلامی ہو جائے تو اس سے آپ یہ زیوم کر لیں گے کہ اس کے پاس مجورٹی نہیں رہی اس طرح تو پھر کل صدر کہے گا کہ جی شباشری صاحب فوراں آپ دو گھنٹے کے اندر جو ہے نا وہ اعتماد کا ووٹ لیں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایم کیوں آپ سے بڑی روٹی روٹی سی لگ رہی اور وہ باپ نے بھی اس دن آپ سے ذرا انچی آواز میں بات کی تھی اور یہ والے جو ہے نا یہ بھی آپ کو جو ہے نا وہ بار بار آپ سے عدے بھانگ رہے ہیں میرا خیال ہے آپ کے پاس مجورٹی نہیں رہی تو ایسا نہیں ہوتا آئین اور قانون کا ایسے مزاق نا آپ لوگ بنائیں مطلب ٹھیک ہے کہ ہمیں معلوم ہیں کہ اس وقت سارا سسٹم جو ہے وہ مسلط کرنے پر طلاع ہوا ہے کہ اسی سسٹم کو ہم نے جاری رکھنا ہے اس فرسودہ اور بےہودہ اور گٹر قسم کے نظام کو ہم نے جاری رکھنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں جو تھوڑا بہت بھی آئین اور قانون کی کوئی رمزیں باقی رہ گئی ہیں تو وہ بھی نکال کے اٹھا کے انہیں آگ لگا دی جائے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آئین کو اٹھائیں اور اس کو واسے ہی آپ سائیڈ پر رکھنا ہے کہ بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی چیز سے جو طاقتور حلق ہیں وہ ہی ڈیسائیڈ کر رہیں گے کہ بھائی کس نے رہنا ہے کس نے نہیں رہنا بھائین اور قانون کی کوئی ضرورت نہیں رہتی ملک میں اگر اتنا ہی آپ نے اس کا مزاق بنانا ہے تو یہ بالکل ایک ٹوٹلی ایپسرٹ قسم کی ساری جو بھی آپ کہلے پریکٹس تھی جو انہوں نے دن بھر کی اور اس کے بعد اب ایونچولی یہ ہوگا کہ جناب اگر وزیراعال کو ڈی نوٹیفائی کرتے ہیں مزید اپنا مزاق بھی اڑوائیں گے اور یہ فیصلہ سسٹین بھی نہیں کر سکے گا دوسرا جو ان کے پاس آپشن ہے جس پہ بہت اچھل رہے ہیں وہ یہ جی گورنر راج لگا دیں گے اب ان کا یہ خیال ہے کہ جناب جو ساری سیچویشن ہے اس کو ہم اس طرح سے ایک کرائیسس میں بدل کے تو اس میں گورنر راج لگا دیں گے تو یہ بھی کوئی آپشن جو ہے وہ سسٹین کرنے والا نہیں ہے آئین کے مطابق جو صوبے کی اسمبلی ہے وزیراعال ہے وہ ہی اس کی ایڈوائز بھیجتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کے لیے بھی سولیڈ ریزنز کا ہونا ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ جس کا دل کرے مو اٹھا کے تو وہ گورنر راج لگا دیں اور عام طور پر اس طرح کی جب بھی ماضی میں حرکت کی گئی ہے عدالتوں نے فوری طور پر اس کو جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا ہے تو یہ بھی ایک آپشن فیلال قابل عمل نظر نہیں آرہا اور جو حکومت ہے وہ تو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ فس جائے گی کیونکہ جب اگلے دن یعنی تئیس تاریخ رکھی ہے تحریک ادم اعتماد پر ووٹنگ کی تو اس میں بیسیکلی بندے پورے کرنے ہیں ان لوگوں کو تو ان کو وان ایٹی سیکس جو ہیں میمبرز پورے کرنے ہیں ان کے پاس اس وقت وان ایٹی سیکس میمبرز نہیں ہیں اس کے آداد و شمار میں پچھلے وی لوگ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جو کاف لیگ اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہے اس کے پاس وان آئنٹی سیٹس ہیں وان ایٹی پی ٹی آئی کی اور ٹین جو ہیں وہ ان کی ہیں جبکہ ان کے پاس جو ہے ایسا سین نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ابھی اپنے نمبر پورے نہیں کر سکتے یہی وجہ تھی کہ یہ اس بات پر بزد تھے اعتماد کا ووٹ لیا جائے نہ کہ ادم اعتماد کی طرف جایا جائے یہ صرف انہوں نے اس لیے ڈالی تھی ادم اعتماد کے اس صورت میں وزیرالہ اسیمبلی ڈیزولف کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا اب ساری کہانی جو ہے وہ آ جاتی ہے وزیرالہ پنجاب چودری پرویزلائک صرف یہ ساری گیم اس وقت صورت میں پلٹ سکتی ہے کہ اگر وزیرالہ بدل جائے اگر وہ ہی یہ چاہیں کہ بھئی ٹھیک ہے میں خود ہی ریزائن کر دوں یا میرے بندے میرے خلاف ووٹ دے دیں اور بعد میں میں پی ڈی ایم کے طرف سے جو ہے وہ وزیرالہ کا امیدوار نامزد ہو جاؤں اور اب تھوڑی سے میں آخر میں بات یہ بھی کر دوں کہ خان صاحب نے کیا پلان کیا خان صاحب نے کسی بھی اس طرح کے ممکنہ غیر آئینی عمل کے نتیجے میں جو کہ گورنر سے یہ کروانا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کے پیشے نظر انہوں نے گورنر ہاؤس کے باہر ہی ایک احتجاج کی کال دے دی ہے اور یہ بڑا انہوں نے بلکل جس کو کہتا ہے نا اینڈ ٹائم پہ کال دی ہے اب دیکھنا یہ کہ کل شہری اس ساری سیچویشن کو لیتے ہوئے کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے اور خان صاحب وہاں پر ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تو کل وہاں پر پانچ بجے شام کو ہونا ہے وہاں پر اجتماع لیکن پہلے سے ہی وہاں پر بھاری نفری والی پولیس کی اور خاردار تا رہے ہیں تو یہ بیریئرز تو وہ تو گورنر ہاؤس کو انہوں نے ٹوٹل سیل کر دیا تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ سیل وزیرا اللہ اس کو کرنا تھا اور گورنر ہاؤس کو دیا ہے تو ان تیاریوں سے تو تھوڑا خوف لگ رہا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی جس کو کہتے ہیں شب خون مارنے کی کوشش میں اور پلاننگ میں ہیں لیکن یہ شب خون کتنا کامیاب ہو سکتا ہے یہ ایک بڑا دیکھنا ہوگا معاملہ کیونکہ کیا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح زور زبردستی سے حکومت بدل کر رجیم چینج کر کے اور پھر وہ خاموشی سے بڑے مزے سے حکومت کرتا رہے گا اور باقی سب چپ کر کے بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے تو پھر ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ پچھلے آٹھ مہینے سے آپ نے ہر چیز کر کے دیکھ لیا ہے لیکن وہ سکون اس حکومت کو مہیسر ہوا نہیں ہے بہتر اس میں یہی ہے کہ سینس پریویل کرے لیکن سینس تو بہرحال سارے نونسنسی فیلال نظر آ رہے ہیں یہاں پر جس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں لیکن بہرحال پھر بھی لگ رہا ہے یہ کہ یہ معاملہ ایک تو عدالتوں میں جانے والا ہے اور دوسرا جو پنجاب کائنی بہران ہے وہ مزید سنگین ہونے والا ہے کیونکہ اناوں سے کوئی بھی ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے اور ایسے صورت میں بظاہر یہی دکھائی دے رہا ہے کہ اس سارا جو کبڑا ہے وہ عوام گئی نکلے گا ملتے ہیں انگلے ویلوگ میں اپنا خیال رکھیے اللہ حافظ